بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين بارئی الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیة والإكرام على النبی المعید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمين ابل قاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین الغر الميامین الذین اذهب اللہ عنهم الرجسا فتہرهم تتهیرا ورحمت اللہ علی احبابهم واصحابهم وشیعتهم وموالیهم ولعنة الدائمة الابدیتو على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وَهُوَا أَسْلَقُ الْصَادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَكُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَذِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ظَلَّا فَإِنَّمَا يَضِلُّوا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُوا بَازِرَةٌ مِزْرَاءُ اُخْرَا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِقَ قَرِيَةً اَمَرْنَا مُدْرَ فِيهَا فَفَسَبُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلْ خَدَمْ مَرْنَا هَا تَدْمِيرًا صلوات علیہ خدا غند قدوس بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ طبول فرمائے خالق لم یزل لا یزال بحق آئیم اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو اس عزاداری کو اس تذکر اہل بیت علیہ السلام کو ہماری اور ہم سب کے مرہومین بالاخص اس مجلس کے انعقاد میں حصہ لینے والے مؤمنین کے مرہومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دیں رب کائنات بحق سید وصل بحق حضرت امام حسن علیہ السلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلاح کریں دوستو بزرگو اور عزیزو قرآن متقدس سے خالق کائنات کے فرمان کی تلاوت کرنے کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے اور میں اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ حضرات سے یہ خواہش کروں گا کہ اپنی توجہات ادھر ادھر کی بجائے میری طرف مجزور رکھیے تاکہ میں پیغام پہنچانے میں کسی مشکل میں مرتبار نہ ہوں ارشادِ پروردگار ہے جو ہدایت حاصل کرتا ہے ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے وَمَنْ زَلَّا فَإِنَّمَا يَزِلُّ عَلَيْهَا اور جو گمراہی کو اختیار کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو ہوتا ہے وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُنْ وِزْرَ اُخْرَا کوئی بوجھ اٹھانے والا یا یوں ترجمہ کروں جو پہلے سے گناہوں کے بوجھ دلے ہے وہ کسی کی شفاعت نہیں کرے گا وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُنْ وِزْرَ اُخْرَا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَمَا كُنَّا مُعَدْدِبِينَ حَتَّى نَوْعَسَ رَسُولَ ہم کسی پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہدایت کے لیے پہلے رسول نہ بھیج دیں وَإِذَا عَلَدْنَا أَنُّهْلِكَ قَرِيَةً جب ہم کسی بستی والوں کو حلاق کرنا چاہتے ہیں امرنا مترفیہ ہم اس بستی کے وڑیروں پر مترفین پر احکام نازل کرتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا وہ ہماری نافرمانی کرتے ہیں فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ پھر ہمارا عذاب ان پر حق ہو جاتا ہے فَدَمَّرْنَا هَا تَدْمِيرًا پھر ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں نحایت توجہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں عز کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت دیتا اللہ ہے حادی اللہ ہے ہدایت حاصل کرنے میں بندے کو اختیار ہے اللہ ہدایتوں کو مسلط نہیں کرتا ہدایت کے اسباب فراہم کرتا ہے اور ہدایت کے لیے اتنا بڑا ذریعہ اللہ نے بنایا کہ بندوں کو ہدایت کرنے کے لیے اس کریم خالق نے ایک لاکھ چوبیس ہزار معصوم انبیاء پھیجے جو ہدایت حاصل کرتا ہے اگر وہ ہدایت حاصل کر لے تو اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہدایت حاصل کرنے والے کو ہوگا گمراہی اختیار کرنے والے کو گمراہی کا نقصان ہوگا ہم تو ہدایت کے اسباب مہیا کر رہے ہیں اور اس کریم اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء معصومین اور آئیمہ ہدا کے علاوہ انسان کے اس بدن کے اندر عقل جیسی نعمت کو بھی رکھا عقل کو بھی ہادی بنایا اور جتنی عقل سے گفتگو اور عقل کو خطاب قرآن مقدس میں کیا گیا کسی اور آسمانی کتاب میں اتنا صاحبان عقل کو مخاطب نہیں کیا گیا بائیس مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا تعقلون چوبیس مرتبہ کہا یعقلون عقل سے کام لو فکر کرو غور کرو عقل سے استفادہ کرو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے اندر عقل رکھا ہے لیکن صرف عقل پر اعتماد نہ کرنا آسان تُحِبُ شَيَن وَهُوَ شَرٌ لَكُم وَآسان تُقْرِهُ شَيَن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُم ہو سکتا ہے تم کسی شے کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دے ہو ہو سکتا ہے تم کسی شے کو نہ پسند کرو حقیقت میں وہ تمہارے لیے اچھی ہو عقل بھی عادی ہے لیکن صرف عقل پر اعتماد نہ کرنا عقل کے ساتھ ساتھ بھئی الہی میں نظر رکھنا اگر بھئی کسی میدان میں کسی کو قلم دے تو مال لینا کسی میدان میں علم دے تو مال لینا ہم نے تمہیں عقل دیا عقل کے ساتھ ساتھ اور بھی عادی بنائے صرف عقل پر صرف اعتماد نہ کرنا عقل کے ساتھ ساتھ ہم نے وہی دیکھتی ہے اس پہ بھی نظر رکھنا بھئی بندگان خدا تمہیں سمجھ نہیں آئی صرف عقل حادی نہیں عقل کو بھی ہدایت کے لیے وہی اور نبوت کی ضرورت ہے تو تمہارے ذہنوں میں یہ پینام کیوں نہیں آیا جو نبی عقل کا بھی حادی بن گیا ہے عقل کا بھی ماریوں کا غل مانی ہوگا عقل لحنوائی کرتا ہے بہی بڑی سادہ سی بات ہے علماء علم اخلاق لکھتے ہیں اگر کسی بندے کو غصہ نہ آئے تو وہ بے غیرت ہوتا ہے اگر اس کو غصہ آئے تو وہ ظالم ہے غصہ نہ آئے سب کچھ دیکھ رہا ہے اس پہ کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا غصہ بالکل نہیں آتا تو بے غیرت ہے غصہ آتا ہے اور اس غصہ کی بنیاد پر اقدام کرتا ہے تو ظالم ہے یعنی اس کا مطلب ہے ایک حادی کا ہونا ضروری ہے جو تمہاری رہنوائی کرے کہاں غصہ آنا چاہئے کہاں غصہ آنا چاہئے کہاں غصہ آنا چاہی ہے کہاں غصہ آنا چاہی نہیں ہے اور اسی مقدمے کی روشنی میں ایک تاریخی مسادے کا حل از کر دو بھئی میدان خندق ہے بسم اللہ علی حیدر قلال میں دشمن دین کو گرایا ہوا ہے علی عبود طالب قلال دشمن دین کے سینے پہ بیٹھا ہے اور اس دشمن دین نے گستاخی کی جب خطرے کا مقام ہو موت سامنے آئے تو گلے خوشک ہو جاتے ہیں جب موت نظر آ رہی ہو تو گلے خوشک ہو جاتے ہیں یہ کتنا بڑا بہادر تھا کہ علی کی ننگی تلوار اپنے سر پہ دیکھ رہا ہے پھر بھی لوابِ دہن بن رہا ہے ٹھیکنے کی طاقت بھی ہے گستاخی کرنے کی جورت بھی ہے تاریخی مسادے کا جواب عرض کر رہا ہوں علی ہر کسی پہ تلوار نہیں اٹھاتا کوئی ایسا مجاہد ہو سجا ہو تو علی تلوار اٹھاتا ہے علی بس دلوں پہ تلواریں نہیں اٹھاتا مجھ سے نہ پوچھنا علی نے اتنی مدد تلوار کیوں نہیں اٹھائی علی تو شجاہوں پہ تلوار اٹھاتا ہے جنہیں عورتوں پہ حصہ آئے علی ان پہ تلواریں نہیں اٹھاتا مرے حیدری مرے تکبیر مرے رسالت مرے حیدری مرے حیدری مرے محمد مرے محمد جس کی تجارت میں خفیہ ڈیل میں گمیشن نہ ہو آمک ہے سیاست دان سچ بولے آمک ہے فلا بندہ سیدھی باتیں کریں آمک ہے ہمارے معاشرے میں عقل سے منفی مانا دیا گیا جو بڑا دھوکے باز ہو کہ اتنے بڑا سیانہ ہے بڑا آخر مند ہے اپنے دشمن کو چس کر دے کے چلا گیا ہمارے یہاں عقل کا منفی مانا دے لیکن میرے مولا آدی سے پوچھا گیا یا علی ابن آبی طالب مل عقل عقل کسے کہتے ہیں سرمایہ عقل کہتے ہیں اسے ماہ عبیدہ بیر رحمان مکتو سوا بیر جلال عقل یہ ہے جس سے اللہ کی بندگی کی دائے اور آخرت میں جنت کا مائدہ اللہ ہمارے اللہ ایمان ناتا کے قرآن نعرہ اللہ ہمارے عقل مند وہ ہے جو اس کے ذریعے سے اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں العقل ماہ عبیدہ بیر رحمان جس سے اللہ کی بندگی کی جائے دھوکہ نہیں فراد نہیں جھوٹ نہیں غیبت نہیں عقل یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے وقتوں سے وہ بیر جلال اور عقل تب ہی ہے کہ یہ بندہ عقل سے جنت کمائے عقل تو عطاعت کی دعوت دیتی ہے ہمارے مکتب کی بہت بڑی کتاب جناب شیخ یعقوب قلینی بہت عظیم ہستی دو سو انتالیس ہجری میں انہوں نے یہ کتاب لکھی جس ہجری میں میرے امام زمانہ کی غیبت ہوئی اس دور میں اس دور میں انہوں نے یہ کتاب لکھی اصولِ کافی اصولِ کافی کے پہلا باب کتاب العقل والچال ہے وہاں پر یہ روایت لکھتے ہیں اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا جہالت کو بھی پیدا کیا اللہ نے عقل کو پیدا کر کے کہا ایدالا عقل دوڑتا آیا کہا پیچھے چلا جا عقل واپس چلا گیا پھر جہالت کو بلائیا ادھرہ آ تو گئی فرمایا واپس چلا جا جہالت کر گیا واپس بھیجنا تھا تو بلائیا کیوں بس یہی بے سماد آ گئی جو عقل ہوگا وہ کاملہ نہیں تاب کرے گا عقلے گا وہ جو چاہل ہوگا پتہ کرنا ہو یہ آقل ہے کہ جاہل دیکھو اس میں اطاعت کتنی اگر مطی ہے اگر فرما بردار ہے اپنے خالق کا تو سمجھو عقل مند ہے اور اگر اپنی مرضی اکل کھاتا اس کی ہے مرضی اپنی کرتا زمین اس کی پہ چلتا ہے مرضی اپنی کرتا ہے ہوا اسی کی استفادہ کرتا ہے مرضی اپنی کرتا ہے سورج اس کے کی روشنی میں رہتا ہے مرضی اپنی کرتا ہے اس کے چاند کے نور سے استفادہ کرتا ہے مرضی اپنی کرتا ہے پارس اس کی برستی ہے پھالی اس کے پیدا ہوتے ہیں مرضی اپنی کرتا ہے سیاد وہ دیتا ہے مرضی اپنی کرتا ہے اولاد بھو دیتا ہے تربیت اپنی مرضی کے کرتا ہے بیٹیاں بھو دیتا ہے یا اپنی مرضی کے سفر میں بھیجتا ہے جوان وہ کرتا ہے اگر اپنی مرضییں کرنا آئے تو اس کا مطلب ہے جاہل ہے اب تو ظاہر ہے نا مادرن دور ہو گیا نا اب تو ایک عرصہ تک میڈیا پر پراپیکنڈا ہوا مولوی جاہل ہیں ہم پڑے لکھیں ہمیں نہیں پتا ہم دین کو نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی دین کا ٹھیکدار ہے کوئی بھی دین کا ٹھیکدار نہیں ہے جو ابھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اس کا دین کے ساتھ تعلق ہے اپنے کردار سے ثابت کرے کتنا خدا کو مانا کتنا نبی کو کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی لائے کے عبادت نہیں بندگی کرتا ہے اپنے نفس کی اپنی خواہشات کی پرستش کرتا ہے بڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اس کے علاوہ کوئی لائے کے عبادت نہیں اور اگر میری باپ پہ یقین نہ آئے یہ آج رات کو جلوس ختم ہو جائے گا آپ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے رات کو تھکے ہوئے سوئیں گے جب صبح پانچ بجے سبا پانچ بجے صبح کی آزار ہوگی اللہ کہے گا میرے گھر میں آجا اور تیرا نفس کہے گا سو جا وہی پہچار لینا کس کا بندہ ہے یہ آج رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے آجا ادھر آجا اور میں یہ کہنے میں کبھی تعمل نہیں کرتا مولانا حضر حسن زیدی بہت بڑے قادر و کلام خطیب تھے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا لاہور کی ایک مجلس میں اللہ اتنا کریم ہے اپنے بندے کی باتوں سے لطف دیتا ہے اللہ اللہ کہتا ہے اوہ میرے بندے اگر پخشش چاہتا ہے تو میرے گھر میں آجا میرے دروازے پہ آجا میرے گھر میں آجا مجھ سے باتیں کر اللہ یہ بھی کہتا ہے بخال ان کے ان کی لفظیں ہیں میرے گھر میں آجا اور اگر تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے گھر میں مسلح بچھالے ہم وہاں چلے آئیں لیکن یہ عجیب عبدِ خدا ہے نہ اللہ کے گھر میں آنے کا ٹائم ہے نہ اپنے گھر میں اللہ کے لئے مسلح بچھالے کا ٹائم ہے نہ اللہ کے گھر جاتا ہے نہ اپنے گھر میں مسلح بچھاتا ہے پھر کہتا ہے میں تو جدی پھشتی علی وعلامان اگر علی وعلی اللہ پڑتا ہے اگر لا الہ الا اللہ پڑتا ہے اگر محمد الرسول اللہ پڑتا ہے اگر علی وعلی اللہ پڑتا ہے اتنا اچھا کردار بنا دنیا میں ہمیں علی کی محمد لطف لینا مناجات سے یہ کوئی سیکھے میرے آئین مس ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا لائریں تھکے ہوئے جاتے ہیں نا آٹھ گھنٹے تس گھنٹے دکان داری کرتے رہے کسی دفتر میں افسری کرتے رہے مزدور مزدوری کرتا رہا تھک کے رات کو گیا پتہ نہیں نماز مغربین بھی پڑھنے کی توفیق ہویا نہیں کتنا فرق ہے امام اور ریعت کے کردار میں کہ یہ فاجب نماز نہیں پڑتا اور امام ہے بانگوں میں مزدوری بھی کر کے آئے رات کو اتنے تک سوتا نہیں جب تک ہم سائے آزار آزار تکبیر نہ سنے اللہ اور وارفت کی بلندی کیا ہے جتنے عبادت گزار ہیں وہ جنت مانتے ہیں میرے اللہ جنت دے دے کس لیے آئے ہو یہاں اپنے اپنے گریبات میں جھانکو کس لیے آئے ہو تاکہ یہ اللہ راضی ہو جائے جنت مل جائے مجلس میں آتے ہو جنت کے لیے ظلوس ماتم میں جاتے ہو جنت کے لیے نماز پڑھتے ہو جنت کے لیے روضہ رکھتے ہو جنت کے لیے والدین کہتے ہم کرتے ہو جنت کے لیے اولاد کی تربیت کرتے ہو جنت کے لیے ہم اللہ سے جنت مانگتے ہیں اور میرا علی ملاداد کرتا ہے اور میرا اللہ میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں میرا اللہ مجھے اپنی ذات کی حقیقی معرفت دیتے ہیں میرا اللہ مجھے اپنی ذات کی حقیقی معرفت دیتے ہیں جسے اپنے رب کی معرفت ہو جاتی ہے اور کتنی عجیب حدیثِ قرصی جتنے ہزاروں کی تعلق میں علی و علی اللہ پڑھنے والے علی حیدرِ قرار کے محب سیعیانِ علی ابنِ عبی طالب اگر سے محب ہونا بہت بڑا عزاز ہے آلِ محمد سے محبت کرنا بہت بڑا مقام ہے اس میں بھی ناز کیا کرو کہ اس میں مرکتا قدوس کی قسم کوئی فرشتہ بھی اس وقت تک فرشتہ نہیں بچ سکتا جتنے تک آلِ محمد سے محبت نہ کرے جبال جبال گلی گلی علی بہت بڑا عزاز ہے آلِ محمد کا محبت ہونا اور یہ تو یہ جولہ بھی مجھے کہنے دو ناز کیا کرو شیو سر اٹھا کے چلا کرو شیو فاخر کیا کرو شیو کہ ہم جس کھرانے سے محبت کرتے ہیں وہ کھرانہ اتنا عظیم ہے جس گھر سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہمیں ایسے کھرانے سے محبت ہے ہم اکیلے نہیں اس محبت میں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اللہ رب العزت کی بھی ان سے محبت ہے لیکن اللہ کہتا کیا ہے حدیث فدسی میں کہتا ہے عجیب ہے ہر محب کی تمنہ تنہائی میں محبوب سے باتیں کرنے کا موقع ملیں ہر محب چاہتا ہے تنہائی میں موقع مل جائے اپنے محبوب سے تنہائی میں بیٹھ کے محبت کی باتیں کی جائے ہر عاشق چاہتا ہے نا ہر محب چاہتا ہے نا ہر محبت کرنے والا چاہتا ہے نا پھر میرا پروردگار میرا خالق اکبر حدیثِ خدسی میں کہتا ہے جبنہ عمران جھوٹ کہتا ہے وہ بندہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور جب رات کی تاریخی چھا جاتی ہے چھپ کر کے سو جاتا ہے کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت اور رات کو چھپ کر کے تنہائی میں جا کے سو جاتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کا وقت نہیں نکال اور میرے دوست آدھی رات کو اٹھ تنہائی کا دوشہ پلاش کر اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جا مسلح عبادت بچھا دے اپنے خالق کی بارگاہ میں مناجات کرنا شروع کرتی اور یہ تو ہمارے دعاتوں میں ہے نا سلاحات پڑی ایک وقت آوازی ملتا ہے بھر دیکھو ہم اسی دعاتوں کے رہنے والے ہیں نا ہمارے دعاتوں میں ایک رواج ہے ایک رسم ہے دم کو کوئی فقیر کوئی بھکاری کوئی سائل کوئی مانگنے والا دم کو آکے نہ خدا کرے گھر والوں کا جی چاہے دے دیں جی چاہے نہ دے دیں گھر میں بڑی امہ بیٹھی ہے بڑا بابا بیٹھا ہے وہ گھر والوں کو کہتا نہیں ہے دروازے پہ کوئی مانگ رہا ہے اسے جا کے دے دو ہمارے دعاتوں میں رواج یہ ہے جب آزان مغرب ہو جائے جب صورت غروب ہو جائے اب کوئی آکے دروازے پہ دست سوال بلند کر دے اور اپنی آواز بلند کر دے اللہ کے نام پہ مجھے دے دو گھر کی بڑی امہ کہتی ہے اب شام ہو گئی ہے سائل کو خالی نہ لگانا تمہیں سمجھ نہیں آئی تمہارے دروازے پر مغرب کے بعد مانگنے والا آجائے تم خالی نہیں دو جاتے آدھی روت کے وقت خالد کی مارکہ میں جائے وہ اللہ خالی نہ لگائے گے وہ خالی نہیں لگائے گا شرط یہ ہے کہ تجھے مانگنے کا ڈھنگ آتا تجھے مانگنے کا طریقہ آتا ہے ہم نے کبھی خالق سے بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہم تو اتنے دور نکل گئے اس سسٹر سے باہر چلے گئے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ سے باتیں کیسے ہوتی اللہ اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے آو مکتب اہلِ بیت تمہیں بتاتا ہے حدیثِ قدسی میں خالقی کا فرمان ہے پوچھا حضرتِ دعود نے اے میرا پروردگار من المشتاق ہونا ہی لیک تیرے مشتاق بندے کام ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ دینہ خالقت ہم بے رضائی جن کو میں نے اپنی رضا سے خل کیا ہے وَإِذَا چَنَّهُمُ الْلَيْلِ خَاپَبُونِ بِالْمُشَاغِدَا جب ان پر رات چھا جاتی ہے اندھیرے میں بیٹھ کر مجھ سے ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے سامنے بیٹھے ہوئے بندے سے باتیں آدھی رات کو میرے ساتھ بیٹھ کے یوں باتیں کرتے ہیں جیسے مخاطہ بھسامنے ہیں او میرا اللہ یا محسن قد اتا کلمسی اے احسان کرنے والے اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے دروازے پہ آگیا اے کرم کرنے والے اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے دروازے پہ آگیا پروردگار میں جو آیا ہوں مگر تو مجھے معاف کر دے یہ معاف کرنا نہ پہلا کام ہے نہ آخری مجھ سے پہلے بھی کتنوں کو معاف کیا میرے بات بھی کتنوں کو معاف کرے گا نہ یہ پہلا ہے نہ آخری اور عجیب انداز ہے معصومین کا مناجات کا ہم معصومین کہتے ہو میرے پروردگار اگر تو نے معاف نہ کیا میرا کچھ نہیں بچے گا اگر تو معاف کر دے تیرا نقصان کچھ نہیں ہے تو اپنے بندے کو معاف کر دے تیرا نقصان کوئی نہیں ہے اور اگر معاف نہ کرے تو میرا بچتا کچھ نہیں ہے اور کتنا کریم ہے اللہ اللہ اتنا کریم ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے کبھی سوچا آپ نے ہمارا دوست ہمارا بھائی ہمارا عزیز ہمارا شریک ہمارے رشتہ دار کو ہماری غلطیوں کو پتا چل جائے چوک میں کھڑے ہو کے بدنام کر دیتا ہے اب پتا چلا اتنا بڑا مولوی بنتا تھا اتنا بڑا لیک بنتا تھا ہر وقت تصویح پکڑے ہوتا تھا آج پتا چلا اس کا گردار کیا ہے تیرا اور میرا بھائی چوک میں بدنام کر دیتا ہے اور کائنات کا حکمانہ نے مطلق تیرے گناہوں پہ اتنے پردانہ دیتا ہے کہ عرصے کے بعد گناہ کرنے والا بھی بھور جاتا ہے پندرہ سال پہلے میں نے کونسا گناہ کی بیس سال پہلے میں نے کونسی غلطی کی بچیس سال پہلے کہاں اب کی نافرمانی کی بھور جاتا ہے اللہ اتنے پردے ڈالتا ہے اللہ اپنے گناہگاروں کا نام نبیوں کو بھی نہیں بتاتا ہے بہت بڑا قرب ہے پروردگاہ بنی اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ اپنے گناہگاروں کا نام اپنے نبیوں کو بھی نہیں بتاتا بہت بڑی نانوی قوم تھی بنی اسرائیل بکے بکائے بڑھے رہتے تھے کہ نہیں ہمیں تو دال مسعود چاہیے ہمیں تو پیاس چاہیے ہمیں تو دھوم چاہیے ہمیں تو یہ چاہیے یہ ساری مسئیبتوں کے محرمان ہوئی ہے اچھے خاصے دسترخان آتے تھے معاید آتا تھا ایک دفعہ کہت پڑ گیا بارچوں کے سلسلہ بند ہو گیا دریاء خوشک ہو گئے نہروں میں پانی ختم ہو گیا بنی اسرائیل نے آکے کہا اے اللہ کے رسول موسیٰ خانق سے کہو بارش دے تیری مخلوق پیاسی ہے حضرت موسیٰ کے کوہتور پہ گئے پروردگاہ تیری مخلوق پیاسی ہے تیرے بندے پیاسے ہاں بارش پرسا کہ موسیٰ اس وزدی میں میرا ایک گستاخ رہتا میرا ایک ناخر بات ہے میرا ایک گناہگار رہتا ہے جب تک نکلے گا نہیں بارش نہیں پرسا ہوں گا حضرت موسیٰ نے ارز کیا پروردگاہ اور اس کا نام بتا دے کہ میرے موسیٰ نبی اگر میں نے اپنے بندے کا نام بتا دیا وہ تو بدنام ہو جائے گا نام نہیں بتا ہوں گا کہ پروردگاہ نکالے کیسے کہ ساری پستی والوں کو اکٹھا کر کے اعلان کر دو ایک گستاخ رہتا ہے ایک نافرمان رہتا ہے ایک رب کا گناہگار رہتا ہے جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں پرسے گی خود بخود نکر جائے گا حضرت موسیٰ قوم اکٹھی ہوئی قوم نے پوچھا اللہ کے نبی بتا بات ہوئی سالوات پڑھئی ایک منت آوازے بلند اللہ اکبر اللہ اکبر ریاض شلطہ ریاضی اللہ اکبر پھر بھی صلوات پڑھئیے باوازِ بلندر قبلہ تصریف نے آئے ہیں میں زیادہ دے رہا ہم حضرات کو زحمتِ سماعت نہیں دیتا خدا مند قدوس ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائم دائم فرمائے انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے تاکہ قوم و ملک اور ملت کی اس خدمت میں ہمیشہ اسی طرح موفق رہیں حضرت موسیٰ واپس آئے قوم اکٹھی ہوئی کہ اللہ کے نبی آلہ سے کہا تھا بارش مرسا کہ میں نے دعا کی تھی ارشادِ ربوبیت یہ ہوا ہے اس بستی میں میرا ایک مستاخ رہتا ہے میرا ایک نافرمان رہتا ہے جب تک نکالو گے نہیں اس وقت تک بارش نہیں آئے گی ساری قوم نے کہا اللہ کے نبی اس کا نام کیا ہے کہ جب اللہ نے نہیں بتایا تو میں کیسے بتاؤں اللہ نے نہیں بتایا تو میں کیسے بتاؤں کیسے نکالے کہ خود بخود سن کے نکل جائے گا بس دو منٹ توجہ کنو میری طرف دوستو اس مجمع میں وہ گناہگار بھی بیٹھا تھا وہ گستاخ بھی بیٹھا تھا وہ نافرمان اسی مجمع میں تھا وہی پہ اپنی گھوٹ پھیلا کے کہتا ہے پروردگار تو اتنا کریم ہے میرا نام اپنے نبی کو بھی نہیں بتاتا پروردگار اگر میں اس مجمع سے اٹھ کے گیا تو بھی تو بدنا ہو جاؤں گا اتنا جو کرم کیا ہے اب بھی معاف کر دے میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اب تک جو گستاخیاں کی ہیں وہ تو معاف کر دے آئندہ میں نہیں کروں گا بس رہی بیٹھا تھا مجمع ادھر سے بادن اٹھا مجمع پہ مرسنے لگا قوم بلی اسرائیل نے پوچھا اللہ کے نبی بندہ لکھنا کوئی نہیں یہ بارش کیسے آگئی وہی آئی میرے نبی نے بتا دو پہلے گستاخ تھا اب دعویٰ کر کے میرا مہدری بن گا وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے وہ تو گویا کہہ رہا ہے ہم تو معاین بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے میری بارگاہ میں آنے کا مجھ سے مانگنے کا میرے ساتھ باتیں کرنے کا دنیا کے چھمیلوں میں بھسے ہو یہ کام ہو جائے اور وہ ہو جائے یہ بزنس ہو جائے اور وہ ہو جائے اس کاک کو نبٹا لوں اور اسے یہ کام کر لوں اور وہ کام کر لوں یہ تو ہوتے رہے گے یہ ختم نہیں ہوں گے انہیں چھوڑ اسلام کو راضی کر جو چھوٹے چھوٹے عمل قبول کر کے بڑے بڑے گناہ معاف کر اللہ یقبل الیسیر میں آفوان الکسیر وہ جو سریع و رضا ہے اتنے جلدی بندے پر اس کی ماں بھی راضی نہیں ہوتی اتنا ہو کریم اللہ راضی ہوتے ہیں ماں راضی ہوتے ہوئے دو چار دھکے ضرور دیتی ہے ہاں میرا بیٹا تھا تُنہیں میرے دل دکھایا ہے ہر جا میری نظروں سے ہو جھلو جا نکال جا میرے گھر سے تُو اس لاکھ نہیں ہے کنہ نے سامنے آئے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہی ماں سینے سے لگاتی ہے آہ دوستو ماں بھی معاف کریں دو چار دھکا جانے کے بعد کرتی ہے وہ اتنا کریم ہے کوئی سچے دل سے کہہ دے کر دے معاف اس کے لفظ ابھی ختم نہیں ہوتے وہ فرشتوں کو کہتا ہے مٹا دو بھولا ہوا تھا آہ 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 اور دوستو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں آہ زیادہ گستاخیاں کی ہونا بندرے کسی کی تو ڈائریکٹ نہیں جاتا اکیلا گیا وہ دھکے دے کے نکال دے گا دیرے پہ بزدیاں کرے گا نوکروں سے میری توہین کروائے گا اکیلا نہیں جاتا کسی مشترک کا دوست کو تلاش کرتا ہے آہ میرا دوست مجھ سے روٹ گیا ہے تیرا اس کے ساتھ کی تعلق ہے تیرا میرے ساتھ بھی تعلق ہے میں نے گستاخیاں کی تھی آہ میرے ساتھ چل میرا روٹھا ہوا دوست منا دے آہ میرے دوستو بزرگو اور عزیزو جیسے اپنی دنیا کی زندگی میں روٹھے ہوئے دوست کو منانے کے لیے مشترک کا دوست لے کے جاتے ہو اگر عرصہ ہو گیا اپنے کریم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے تو اکیلے نہ جا چودہ میں سے کسی کا دامن پکڑ کے چلا پروردگار تجھے پیغمبِ عربی کا واسطہ پروردگار تجھے ابو طالب قلال علی کا واسطہ پروردگار تجھے شفیعِ روزِ جزا کا واسطہ پروردگار تجھے حسنین شریفین کا واسطہ پروردگار تجھے بیمارِ کرولہ کا واسطہ اور پروردگار تجھے باقرِ علوم کا واسطہ تجھے جعفرِ صالب کا واسطہ تجھے اسیر فقدہ کا واسطہ ماخ کر دے اب مجھے اس منبر کے تقدس کی قسم ان کا دامن پکڑ کے چلا جا ان کو اپنا سفرشی بنا لے ان کو اپنا وسیلہ بنا لے اپنے خالق کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دے وہ بڑا کریم ہے ان واسطوں کو رد نہیں کرتا واسطہ دیتے ہوئے خیال بھی کر لینا میں کس کا واسطہ دے رہا ہوں اس کے حالات کو بھی بیان کر دینا کہہ دینا پروردگار تجھے اس سجاد کا واسطہ جس نے کربلا سے لے کر کوفہ تک کوفہ سے لے کر شام تک گردن چھکا کے چلتا ہے آزمین پہ نظر گاڑ کے چلتا ہے ابن زیاد کے جربار میں آتا ہے ابن زیاد کے پہ سجاد کچھ دن پہلے تیرا چچا مسلم یہاں آیا تھا وہ تو سینہ تان کے آیا تھا وہ تو سان اٹھا کے آیا تھا تیری کردن کے چھکی کہ ابن زیاد انصاف نے کیا جب چچا مسلم آیا تھا اس کے ساتھ سینہ بقید نہ تھی اللہ اکبر اب وہ اکیلہ آیا تھا ذرا میرے قافلے پہ نظر گر کہ ام کلسوم کا کھلا سر کہیں سکینہ کے سرخ خسار کہیں ماہ رسیوں میں جھکڑی کہیں پوپیاں رسیوں میں جھکڑی ہے اور میں کیسے سار اٹھا مسلم یہاں آیا تھا وہ تو سینہ تان کے آیا تھا وہ تو سان اٹھا کے آیا تھا تیری کردن کے چھکی کہ ابن زیاد انصاف نے کیا جب چچا مسلم آیا تھا اس کے ساتھ سینہ بقید نہ تھی اللہ اکبر اب وہ اکیلہ آیا تھا ذرا میرے قافلے پہ نظر گر کہ ام کلسوم کا کھلا سر کہیں سکینہ کے سرخ خسار کہیں ماہ رسیوں میں جھکڑی کہیں پوپیاں رسیوں میں جھکڑی ہے اور میں کیسے سار اٹھا اس شجاد کا راستہ دے کے دعا کر اور سنو گے چیلوں کی مجل سے منائی تم نے ایک جملہ سنو سگا چچا بحمد انفیہ مدینہ کے باہر ملنے لگا اب جو گلے لگایا سچاد کے ہاتھ چھوٹنے لگے کہا چچا مجھے اپنے بازروں میں نہ لگوانا میری پشت پہ کربلا کی تاریخ میں زخمی ہوں بابا چچا میں زخمی ہوں ایک جملہ پوچھا اے میرے بیٹے سجاد مجھے اتنا بتا ان بی بیوں میں میری بہن زینب کانسی ہے کبھو جو سفید سر والی بیٹھی ہے یہی تیری بہن زینب ہے جناب زینب کبرہ نے اپنے بازروں کو رسیوں میں چھپانا چاہا محمد انفیہ نے پوچھا اے بہن ہاتھ کیوں چھپا رہی ہے کہ بہیا رسیوں کے نشان اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فراجه اللہم